حضرت سیدنا امام حسن بصری علی رحمت اللہ القوی فرماتے تھے کہ اے ابن آدم تیرے لیے ایک دنیاوی زندگی ہے اور ایک اخروی تم دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ہرگز ترجیح نہ دینا کیونکہ اللہ عز و جللہ کی قسم میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دی تو وہ زلیل و رسوہ ہو کر ہلاکت میں مبتلا ہو گئے کہاں تخت خسرو کہاں تاکے کسرا محل اقامت کا ان کے پتا کیا ملے خاک میں سیکڑوں مسرد آرہ نہ گھور سکندر نہ قبر دارہ مٹے نامیوں کے نشا کیسے کیسے زمیں کھا گئی نوجوہ کیسے کیسے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کائنات کا ذرہ ذرہ ہر ہر لمحہ پیغامیں فنا دے رہا گے کہ اے کائنات میں آنے والے مت بھول کہ تُو اس دنیا میں غمیشہ ہرگز نہیں رہ سکتا مگر اس پیغام کو وہی خوش نصیب سنتا اور اس سے عبرت پاتا گے جس پر اللہ جلہ مجدو کی خاص رحمت ہوتی گئے وہ موت کی آغوش میں جانے سے پہلے ہی فانی دنیا سے بے رغبت ہو کر آخرت کی تیاری میں لگ جاتا گے وہ محض دنیا ہی کی خاطر دوڑ دھوپ کرنے اور دنیاوی جاؤ حشمت شان و شوکت میں ایک دوسرے پر سب قد لے جانے کی کوشش کرنے کے بجائے اپنے رب عز و جلہ کی لزا جوئی کے لیے کوشہ رہتا گے حضور نبی کریم رعوف الرحیم علیہ عبدال الصلاة والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہر صبح ایک منادی اعلان کرتا گے اے لوگو جنو یعنی پیدا کرو موت کے لیے جمع کرو فنا کے لیے اور تعمیر کرو اجارنے کے لیے ہے بظاہر بشکل رنگو گل پر حقیقت میں خارگے دنیا ایک پن میں ادھر سے ہے ادھر چار دن کی بہار ہے دنیا زندگی نام رکھ دیا کس نے موت کا انتظار ہے دنیا